بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسئلہ علم غیب کا ہے اردو میں تو علم غیب ہی کہا جاتا ہے باقی لفظ ہے علم الغیب علم الغیب یعنی علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبہ نبی کا غیب جاننا علم الغیب میں یہ ہوتا ہے کہ غیب چیز کا علم رکھنا اور غیب چیز کو جاننا کہ وہ کیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہے وہ کس طرح ایک ایک چیز دوسرا ہے علم بالغیب علم بالغیب میں یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ معلوم ہو کہ فلانے چیز ہم سے غیب ہے اور اس غیب کی تصدیق کر لینا اور اس کا علم رکھ لینا کے غیب ہے اب اس غیب کی خود تفصیلات کیا ہے اور وہ خود غیب چیز کیا ہے کس قسم کی ہیں وہ نگاہوں کے سامنے اس کے ایک ذرے ذرے کا علم یہ چیز نہیں ہوتی ہمارا جو مسئلہ ہے وہ علم الغیب میں ہے مسئلہ علم غیب کے اندر ایک دوسرے پر بھی ان کا اطلاع کرتے ہیں عبارات کے اندر یہ چیز موجود ہے علم الغیب والے مسئلے میں رضا خانی مددئی ہے کہ وہ اگر اپنے اس عقیدِ بد سے باز آ جائیں اور اس کو ترک کر دیں تو ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے متحدہ مجلس میں ان کو قیادت دیں گے ان کو قائد بنائیں گے وہ مددئی ہے اس کے اگر اس عقیدِ بد کو ترک کر دیں تو ان کو مجہور نہیں کیا جائے گا اور ان سے کوئی لڑائیں نہیں ہوگی ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے علم الغیب اضافی علم الغیب لہوکی امباؤ الغیب اخبار الغیب اطلاع الغیب اس کے ہم بھی قائل ہیں اس کو علم الغیب کہا جاتا ہے وہ علم الغیب ہے ہی نہیں لیکن علم الغیب اضافی اور لہوکی اس کو کہا گیا ہے اور اطلاع الغیب اخبار الغیب امباؤ الغیب یہ سارے چیزیں اس کا اطلاع کس پر ہوتا ہے تو ہم اطلاع الغیب اخبار الغیب امباؤ الغیب کے قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں آپ کو بتائی ہے لیکن وہ بھی سب سارے چیزیں نہیں وہ بھی سارے چیزیں نہیں بریلویم کا دعوی علم الغیب کا ہے خوب یاد رکھ لینا جو حوالے ہوتے ہیں وہ علم الغیب کے نہیں ہیں وہ اطلاع الغیب اور امباؤ الغیب اور اخبار الغیب کے ہیں شاہ وعی اللہ رحمت اللہ علیہ کی عبارت انشاءاللہ آپ کے سامنے سراحتاً آئے گی کہ جس چیز کو ہم علم الغیب سمجھتے ہیں انبیاء کے لئے وہ علم الغیب ہے ہی نہیں جتنے بھی حوالے ہیں مولانا ایک حوالہ بھی علم الغیب کا نہیں ہے وہ علم الغیب اضافی اور لہو کی اور اطلاع الغیب امباؤ الغیب اور اخبار الغیب کے مثلاً ان کے دلائل ہے وَعَلَّمَكَ مَعْنَمْ تَكُنْتَعْلَمْ اب تعلیم ہے یہ اسی انبا اور اخبار میں اور اطلاع میں آ جاتا ہے جس کو علم غیب کہا جاتا ہے دلائل اس کے نہیں ہے جو ان کا مدعا ہے دلائل اس کے نہیں ہے اور جس کے دلائل یہ دیتے ہیں یہ ان کا مدعا نہیں ہے ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم ان دلائل کے جواب کیوں دیتے ہیں یہ شکایت ہے سمجھے بھئے جان اگر آپ تنقی کریں گے تو جیسے حضرت نے جواب دیا ہے مولانا سر فراز خاندہ مد برکاتہ اللہ علیہ نے مولانا منظور نومانی رحمت اللہ علیہ نے دوسرے اکابرین نے وہ علم الغیب ہے ہی نہیں ہے جو دلائل ان کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں وہ اطلاع الغیب اور انباؤ الغیب اور اخبار الغیب جس کو علم غیب اضافی اور لہوکی کہا جاتا ہے البتشاہ تراب الحق صاحب کی ایک کتاب پچھلے سال میرے نگاہ سے گدری اب وہ کتاب اس وقت میرے پاس نہیں ہے مولانا عبد الرشید صاحب کے پاس ہے شاہ تراب الحق نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے اور ان لوگوں میں صرف شاہ تراب الحق اس طرف یعنی ان کا ذہن گیا ہے اور اس کو یہ بات سمجھ میں آگئے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ شاہ تراب الحق اصل بریلوی رضا خانی ہے یا نہیں ہے مولانا شاہمد نورانی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بریلوی نہیں تھے رضا خانی نہیں تھے اور شاہ تراب الحق بھی اسی طریقے پر یہ صرف غریب ہو چونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے کوئی تو خانہ پوری کرنے کیلئے گئے ہیں اور ان سے پیسے بٹور رہے ہیں شاہ تراب الحق کا سارا خاندان اس کے رشتہ دار وغیرہ وہ سب دیوبندی ہیں اب وہ بھنسا ہوا ہے شاہ تراب الحق نے ایک اچھی بات کی وہ کہتے چاہے آپ اس کو جسم میں ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہے آپ اس کو علم الغیب نہ کہو علم الغیب اضافی لہوکی جیسے کہ ملالکتاری نے کہا یا اطلاع الغیب اور انباؤ الغیب اور اخبار الغیب کہے دو لیکن مان لو کلی بس اگر اطلاع ہے تب بھی اللہ تعالی نے مکان وما یکون کی اطلاع دی ہے اخبار ہے انباؤ ہے پورے مکان وما یکون کی اللہ تعالی نے خبر دی ہے آپ کو سب کچھ آپ کو معلوم ٹھیک ہے آپ لوگ علم الغیب نہ مانو لیکن جو اطلاع الغیب جس کو کہتے ہو اور انباؤ الغیب اور اخبار الغیب اس میں کلیت کے قائل ہو جاؤ بس یہ بھی کافی ہمارے لئے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم انباؤ الغیب اور اخبار الغیب جس کو علم الغیب سمجھتے بھی نہیں ہیں اور انباؤ الغیب اور اخبار الغیب اس کو کہتے ہیں اس کے بھی کلیت کے قائل نہیں ہیں یعنی بہت سی چیزیں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بتائی اب وہ بتانے والا جانے کی کیا بتایا اور جس نے لیا وہ کیا لیا لیکن اس میں بھی کلیت نہیں ہے برحال علم الغیب اضافی اور لہوکی یا اطلاع الغیب اور انباؤ الغیب کے ہم بھی کائل ہیں لیکن اطلاع بازل مغیبات انباؤ بازل مغیبات اور اخبار بازل مغیبات یہ حضرات علم غیب ہی کے کائل ہیں لیکن وہ کلیت کے تو ہم جس مقصد کے کائلیں وہ ہے جزی وہ اور ہیں اور یہ جس کے کلیت کے کائلیں وہ اور ہیں لیکن پھر بھی ایک بات بنتی ہے کہ گویا کہ وہ لوگ مصبت زیادت ہیں اور ہم لوگ منکر ہیں اس کے اس لئے تب بھی یہ دوسری وجہ ہے کہ اس مسئلے میں یہ حضرات مدعی ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے اس مسئلے میں یہ حضرات مدعی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے چیزوں کا علم نہیں تھا کچھ بلا پڑ گیا یہ انشاءاللہ آخر میں آئے گا کہ ان حضرات کا مسئلہ کیا ہے اس میں بھی آپ اس میں کا تردد ہے لیکن برحال اللہ محمد عزا خان کا مسئلہ جیسے آئے گا آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے تو اس میں برحال بریلوی اس کے بھی کائل ہے کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں کا علم نہیں تھا یہ تدریجی چیزیں آہستے 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 تو وفات سے کچھ لمحات پھیلے اس کی تکمیل ہوئی ہے آپ کو اب سب کچھ بتایا گیا تو سب کچھ بتایا گیا تدریجی علم الغیب نہیں ہے وہ اقوار الغیب اور انبار الغیب لیکن ان کی ہماکت اور ہماری سادگی جو کچھ بھی ہے تب بھی آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پوری زندگی آپ کی حالت وہ رہی ہے کہ آپ کو ساری چیزوں کا علم نہیں تھا ظاہر حال کے مطابق جیسے ہم کہتے ہیں انسان عالم الغیب نہیں ہے اور آپ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علم الغیب پوری زندگی نہیں رہا ہے آخری دونوں میں سب کچھ آپ عالم الغیب بن گئے تو ظاہر حال کے خلاف آپ دعویٰ کر رہے ہیں اور ظاہر حال کے جو خلاف دعویٰ کر وہی مددی ہوتا ہے اور اس کو یہاں بھی یاد رکھ لینا اگر یہ توہین ہے تو زندگی کے اکثر حصوں میں آپ محمد رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں اور آخری دونوں میں احسان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے عالم نہیں ہے تو جائل ہے سمجھے بھئی ایسے توہین نبی کے تو یہ توہین تو آپ بھی کر رہے ہیں کوئی ہنڈا چور کوئی مرغا چور اس دنیا میں سب چھوڑی چور تو پوری زندگی آپ بھی ظاہر حال کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قائل ہیں کہ ظاہر حال کے مطابق آپ کی زندگی گزری ہے آخر زندگی میں آپ خلاف ظاہر کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مدعی آپ ہیں اور میں ارز کراؤں کہ یہ توہین ہے تو پھر ترے سٹھ سال کی زندگی میں آپ بھی اس توہین کے مرتقب ہیں ترے سٹھ سال زندگی آخری دونوں میں یہ احسان آپ نے کر دیا پانچوں میں مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ وسلم کے حق میں آپ کا دعویٰ بھی دھیما دھیما ہے اتنے شد و مد کے ساتھ نہیں ہے یہاں کچھ زیادہ فضائل کی حدیثیں مل جاتی ہے اگر یہ توہین ہے تو باقی نبیوں کی توہین آپ کر رہے ہیں اور اگر جیسے آپ کہیں دوسرے نبیوں کیلئے توہین نہیں ہے اس کی نفی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نفی بھی توہین نہیں ہوگی آپ کی اب مولانا اس کے بعد رضا خانیوں کے آپ ان کے دعویٰ دیکھیں بعض جو ان کے وائزین ہوتے خطیب حضرات ہمارے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو تمام غیوب کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت مانتے ہیں کسی چیز کا استثناء بھی نہیں کرتے ہیں اور کسی زمانے کے ساتھ بھی اس کو مقید نہیں کرتے ہیں اور تدریج مدریج اس کا کوئی ہے اس کی بات بھی ان کے ہاں نہیں ہے اور ان کی عام کتابوں میں بھی اس طرح ہے تو عام وائزین حضرات وہ یہی ہے جیسے کہ ہمارے حضرات بھی کہتے ہیں ہم جزی علم غیب نبی کیلئے مانتے ہیں کل ہی نہیں مانتے ہیں تو جزی مشرق ہے ہم اور وہ کل ہی مشرق ہے افسوس اس پر ہے کہ ہماری کتابیں بھی اس سے بھری ہوئی ہیں انشاءاللہ اللہ معلوسی رحمت اللہ کے عبارت میں آپ کو لکھواؤں گا کہ ہم کتا النبی کے لئے علم غیب نہیں مانتے ایک جز بھی نہیں مانتے علم غیب جس کو کہا جاتا اللہ معلوسی کے سراحتن عبارت آئے گی یہ بہت پیاری عبارت ہے ایک دفعہ ایک بڑے معلومین تقریر کیا بہت بڑے معلومین تو تقریر کے بعد فرمایا کہ کیا خیال ہے علماء سے کہا کہ میں نے کیسی تقریر کی میں کہا کہ دفعہ بڑے ہو کر کہ آپ نے جو تقریر کی ہے یہ ہمارا مذہب نہیں ہے اور جو آپ نے بیان کی ہے وہ آپ کا اپنا مذہب ہوگا جوزی جوزی ہم اس کے کہا نہیں ہمارے اکابرین نے سب نے جوزی لکھا ہے مصیبت یہ ہے کہ اکابرین کو سمجھنا سارا جگڑا بھی اس پر ہے اس وقت کی اکابرین کو سمجھتا بھی کون ہے جس آدمی کی جو غلطی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں غلط سمجھاؤں کہتے ہیں اکابرین کو یہ لوگ نہیں مانتے تو اکابرین کا اگر یہ فلسفہ ہو تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا دوسرا مسئلہ کہہ مولانا مفتی نحیم الدین مراد آبادی صاحب کا یہ ہلکہ تولہ ہے ان میں مفتی نحیم الدین مراد آبادی احمد رضا خان بزات خود اسی طریقہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے مفتی احمد یار خان گجراتی یہ ہلکہ تولہ ہے اور محمد عمر اشربی پکہ کافر ہے خالص کافر ہے اس کے کفر میں اگر کسی کو شبہ ہے تو اس کے ایمان میں مجھے شبہ ہے فتوہ آپ کے عقابلین نے لگایا ہے لیکن اس فتوہ کا اعلان ہم نہیں کرتے ہیں سمجھے بھی جائے اس فتوہ کا اعلان ہمارے لئے بہت مشکل ہے اس میں ہماری مسئلہ ہتے ہیں اور آپ کریں گے بھی نہیں علامان مرشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اکفار الملہدین میں جو خبر لی ہے نہ انشاءاللہ اسے کوئی بریلے بھی بچے گا نہ کوئی راخضی بچے گا اس کو پڑھو اور اس کو پڑھو آپ کو اپنے ایمان کے بھی چھوٹی کرنی پڑے گی اور یہ آپ کہیں گے کہ ہم جو جن کافروں کو قطی کافر ہیں ان کو کافر قرار نہیں دے رہے ہیں ہم خود کافر ہیں ہاں پڑھ لو میں آپ کو دعوت دوں گا اکفار الملہدین سے اچھی چیز کوئی ہے ہی نہیں اس کو بار بار پڑھ لو اور ظاہر ہے کہ جو جذباتی مولوی ہوگا وہ یہی کہے گا کہ شاہ صاحب جذباتی تھا شاہ صاحب کی اس فتوہ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ایمان و کفر کے سلسلے میں ایسا کسی نے لکھا بھی نہیں جیسے شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا اس میں عمر اچروی تو ضرور بہے گا مولانا عمر اچروی کی کتابیں لے لو ضرور لے لو مقیاس حنفیت ہے مقیاس دیوبندیت ہے مقیاس مناظرہ ہے مقیاس النبوت ہے بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں تحریفات ان میں بہت اچھی مل جاتے ہیں ان کا مناظر اعظم یہی تھا مقیاس النبوت مقیاس حنفیت مقیاس دیوبندیت مقیاس مناظرہ یہ سارے کتابیں آپ کو اباسی کتب خانے سے ملیں گے میرا دوست ہے اس کے پاس آپ جائیں ان کو بتا دے تو وہ سارے کتابیں آپ کو دیں گے بڑا غضب کا ذہین لڑکا ہے لڑکا خاگ ہے اب تو پچاس سال سے اوپر مفتی نظام الدین صاحب کے ساتھی ہے اور ہم عمر ہیں اور بڑا ذہن اللہ نے دیا ہے دو آدمی ہیں ایک اس کو اور ایک یہ قدیمی کتب خانہ والا جو داڑی مونڈا ہے میرا جبارک غضب کا ذہین ہے مولانا ایسا ذہین ہے کہ آپ اپنے علماء کو بھول جائیں گے بہت ذہین داڑی مونڈا غیر مقلد یہ ہے غیر مقلد ہے وہ گریل لگی میرے بہت اچھے دوست ہیں وہ میرا دوست اس طرح بنا کہ میں وہ آن گیا یہ ارشاد میں چھوٹی میں نو سرف نو پڑھاتا تھا دورے سرف نو موت لوگ ہوتے تھے تین سو تک ہوتے زیادہ ہوتے تو میں وہ آن گیا ارشاد کی کوئی شرح خرید رہا تھا یہ خارانی محمد رفیق رفیق بیروہی ہے ارشاد کی ایک شرح اس نے لکھی ہے تسہیل الارشاد کے نام سے محمد رفیق بیروہی ایک عوامل الناب کی شرح لکھی ہے اور ایک اس کو تو میں وہ آن گیا تو خاران کا ایک بیرے لگی آپ کا کاسم صاحب یہ آیا ہوا تھا تو یہ ابھی بڑا شریر ہے ان سے کچھ سلام کلام تو پہلے سے تھا اچھا اس کا بڑا اتنا سا شملہ بھی لگا وہ ٹوپی ایک خاص قسم کی ہوتی ہے جو باقی لوگ بیٹھ جائیں لیکن وہ بڑے جو مجرمین ہیں وہ کھڑے رہے ہیں جن کو میں نے خاص قسم کے کلمات سنائے وہ کھڑے رہے اچھا رومال والا بیٹھ گئے یہ چھوٹا مجرمین چل تو اٹھ اچھا تو اپنے جرم کو بھی نہیں سمجھ رہا نا تو اسی طرح کھڑا رہا تو حضرت آیا ہوا تھا حضیم نے مجھ سے کہا کہ اگر تیرے اندر جرت ہے تو کر لو بات میں حبیب کو ستاتا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ آنکھ ان سے کنن کی ان سے اشارہ کرتا رہا کتب خانے میں وہ بھی تقریب اور تحذیب یہ کتابیں دیکھ رہا تھا حضرت جابیر کی وہ روایت کہ اول ماں خلق اللہ و نوری اس کی سند وہ حوالے نکال رہے تھے کہا کہ بہت سے کتابیں میرے پاس نہیں ہیں میں یہاں سے حوالہ اس کی نکالنا چاہ رہا ہوں تو وہ تخریج کر رہا ہے اس کے حوالے نکالنا تھا سند کی تو میں نے حضرت سے حبیب نے مجھے اشارہ کیا کہا کہ بھی اسی بات کرو میں نے ٹھیک ہے تو میں نے تسحیل جب ہاتھ میں لی ان سے ملا بھی میں حبیب نے بھی ان کو بتایا کہ جی مفتی نظام دین ساہر سے برحال وہ تو ہمارے باپ تھے بڑی اچھی دوستی بھی تھی مفتی صاحب کے واسطے سے ان کا میبی یہ کہ تعلق ہو گیا حبیب کے ساتھ اور آج بھی حبیب زندہ جا کر کے اس کو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہتے ہیں کہ عالم دیکھا ہے تو دیوبندی نہ اس کا کوئی عالم برابر کا ہے نہ کوئی بریلوی وہ مفتی نظام الدین وہ اچھا لڑکا ہے یعنی سمجھدار ہے تو مفتی صاحب کی وجہ سے میں بھی کتابیں اسے لہتارہ رعایت کرتے تھے میرے ساتھ تو قاسم نے مجھ سے کہا کہ یہ شرعہ کس طرح ہے میں نے کہا کہ کس طرح آپ کو کیا پتا ہے کہنا لگے میں نے ان سے پڑا ہے مولی محمد رفیق اب انتقال ہو گیا بیروئی تھے شرعہ لکھی ارشاد کی فارسی میں کہنا لگے یہ میرے استاد ہے صرف نام کی بڑے ماہر تھے غزب کے ماہر تھے میں نے کہا خاک ماہر تھی میرا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ کہہ گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ شرعہ تو میں کہوں گا ٹھیک ہے اور اگر یہ کہہ گا کہ یہ صحیح ہے تو میں کہوں گا غلط ہے تاکہ دونوں لگیں تو انہوں نے کہا میرے استاد ہے اور بڑے ماہر ہیں میں نے کہا خاک ماہر ہے کچھ نہیں اب حبیب کو بھی خطرہ ہو گیا کین کی لڑائی ہوگی مجھ سے کہا مولانا اس طرح نہیں ہوتا کوئی غلطی نکال کر کے مجھے دکھاؤ وہ میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا وہ آدمی اتنا نہیں ہے صرف کی تعریف میں من حیث ورنہ سب اس کو مبنی قرار دیتے ہیں میں نے کہا یہ دیکھو تعریف ہی غلط اور اس کے مشکات کا سیغہ لکھا ہے کہ مفعالوں کے وزم پر ہے مشکاتوں بروزر ہیں شین کاف اور تا یہ آپ بھی نوٹ کر لیں شین کاف اور تا یہ اصلی حروف ہے اور میم اور علف زائد تو شکت شین کاف تا یہ اصلی حروف تو میں نے ان سے کہا کہ جس کو یہ بھی پتا نہ ہو بڑبخت کو مشکات کا وزن مفعال نکالیں مشہور کتاب کا نام ہے اس کو یہ نہ آجائے تو پھر اس سے کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف یہ نوی کہہ لگا آپ کی تحقیت کیا ہے میں نے کہا میری تحقیت یہ ہے شین کاف واو یہ اصلی ہے تا زائد ہے میم بھی زائد ہے اور تا اصلی اور تائے زائدہ یہ آئے ہیں نا علماء کراموں کو دے دو آئے مبتسر راجہ کچھ تو شرم کرو بے غیرت پڑتا مڑتا تو بھی کچھ نہیں ہے میں نے ان سے کہا کہ تائے اصلی جہاں بھی آیا ہے اس کو مدور شکل میں نہیں لکھتے ہیں قرآن میں کمشکا تنفیہ مصباح اس میں تائے مدور تائے مدور حالت وقف میں ہا بن جاتا ہے اب آپ اس کو کمشکا اس طرح پڑھیں گے اور تائے اصلی حالت وقف میں وہ ہا نہیں بنتا اموات اس میں اگر آپ وقف کریں گے اموہ نہیں کہیں گے اوقات کا مسئلہ ہے اسی طرح تو یہ تا یہ تائے اصلی نہیں ہے اگر تائے اصلی ہوتا تو اس کو مدور شکل میں نہ لکھا جاتا قرآن میں بھی مدور ہے ویسے ہمارے کتاب پہ بھی مشکات پہ مدور لکھا ہوا اس کے علاوہ لغت میں اگر آپ دیکھیں گے تو مشکات آپ کو شین کاف واب کے مادہ میں ملے گا شین کاف تا میں آپ کو نہیں ملے گا جو معنی ہم کرنا چاہ رہے وہ معنی نہیں ملے گا یہ ہوگئے اللہ آپ کا بھلا کرے دو میں نے کہا اور بھی آپ کو بتا دوں کہہ لگے اس طرح تو غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں تو میں نے کہا میں یہی بتا رہا تھا کہ اس میں غلطیاں ہیں تو شکر ہے کہ آپ نے اپنے استاد کو انسان تو مان لیا اس کو نور نہیں گا اس طرح چہرہ ہی اس کا ایسا ہو گیا تو حبیب سے اس نے کہا کہ میرے یہ کتابوں کو سنبھالنا میں ذرا کام سے جا رہا ہوں پھر ملوں گا اور یہ بندہ کون ہے اس کو بولنے کا ڈھنگی نہیں ہے تو بس وہی سے پھر مجھے بولنے کا ڈھنگ نہیں آیا وہ چلے گئے اور نکل گئے حبیب بڑا شریر ہے اس نے مجھ سے کہا کہ مولی صاحب خدا تجھے غرق کرے آپ نے ہمارے بڑے بوتھ کو گرایا اور یہ ہمارا بہت بڑا بوتھ ہے کہ حبیب آپ اس کے پاس جائیں میرے نام پہ کہیں تو بریلویوں کے اور شیعوں کے ساری کتابیں آپ کو دیں گے والد ان کی شیعوں تھے خود یہ بریلوی ہے مفت میں نہیں پیسے دے دینا اباسی کتب خان علی مارکیت جو نام مارکیت کہا لکھان یہ جا رہا کہتے ہیں میں آپ کے نام پہ جا کر کھاتے میں لے لوں گا ایسا شیطان پیسے اس کو دینا مولانا باقی انبیاء کرام علیہ وسلم یہ مسئلہ ہو گیا دوسرا مفتی نئیم الدین مراد آبادی احمد یار خان اور علامہ احمد رضا خان یہ ادرات بدتی ہے یہ مشرق نہیں عمر اچروی پکا مشرق ہے اس لئے ہمارے دارالفتا والے دارالوم بنوری چاہم فاروق کے والے آج ان کے پاس جب فتوہ آتا ہے کہ رضا خانیوں کے پیچھے نماز پڑھنا کس طرح ہے سمجھے تو رضا خانی ہے کافر لیکن ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوگا اور اس قسم کے ہنگامے ہم لوگ برت نہیں سکتے اس کو ہم سنبھال نہیں سکتے سمجھے بے جل تو ذرا مسئلہ حد کیتا ہے پھر ہم یہ لکھ کر کے دیتے ہیں کہ جن لوگوں کے اقائد شرقیوں اور شرقی اقائد کے حامل ہوں تو ان کے پیچھے کسی صورت میں نماز درست نہیں ہے البتہ جو بدعات کے مرتقب ہوں بدعات کے مرتقب ہوں تو وہ اللہ آپ کا بھلا کریں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اور اکیلے نماز پڑھنے سے بہتری ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے اور جماعت کو ترک نہ کیا جائے کیا سمجھ میں آیا یہی فتوائے دار علم کا یہی بنورٹاؤں کا یہی جامعہ تو رشید کا نہیں جامعہ تو رشید کا تو ایسا نہیں ہے اب تو جامعہ تو رشید بھی اس طرح بن گیا ورنہ مفتی صاحب کیا رضا خانی پکر کافر ہے مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ کے اپنا جو ذوق ہے احسن الفتحہ میں وہ پوری تکفیر ہے سمجھیں لیکن اب چونکہ مفتی صاحب کو اس دائرہ کو وسیع کرنا ہے کہ ہلکہ بڑھے تو ہلکہ بڑھانے کے لئے پھر بہت سے کتوں کو بھی آپ کو ساتھ رکھنا ہوگا اور خینزیروں کو بھی ان کو بھی مسلمان کہہ کر کہ آپ یہ ان پر لیبل چڑھا کرتے اسلامی بینک اسلامی گدہ اور اسلامی کتہ سمجھے بھی جائے اس طریقہ پر یہ ہے کہ یہ حضرات بھی آئیں گے برحال یہ حضرات ان میں بیدرتی ہے اور اس وقت کے جو زیادہ تر مولوی ہے وہ اچھروی ہی کہ اس پر بیدرتی نہیں ہے پکے مشرک یہ حضرات دوسرا دعوائن کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کا علم اور صفات کا پوری تفصیل لے علم اس کا یہ استثناء کرتے ہیں مفتی نعیم الدین صاحب ما عرفنا کا حق کا معرفتی کا یا ما عرفتو کا حق کا معرفتی کا تیسرہ مولانا جو کہتے ہیں کہ ممکناتیں حاضرہ اور غائبہ کا ہم علم مانتے ہیں اور اس کو علم محمد رضا خان صاحب اس کے بدبخت کے متزاد قسم کی عبارتیں ہیں اس کو وہ اس طرح وہ تعبیر کرتا ہے کہ ابتدائے آفرینش عالم سے قیامت تک کا علم یہ ہے ما کان و ما یکون اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ما کا اطلاع کانا کے اندر ما کانا و ما یکونوں میں ممکنات پر ہے اس کا اطلاع اس لئے انباؤ المصطفی یا انباؤ المصطفی حضرت کی کتاب ہے صفہ نمبر تین پر لکھتا ہے حق تعالیٰ نے روز اول سے روز اول سے روز آخر تک کا سب ما کان و ما یکون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کب بتایا ہے تدریجی لیکن اس کو نقل نہیں کریں گے تاریخ اس کا وہ بالکل نہیں اور آپ کا کمال ہی ہوگا الاخیدت بجمیع حضافی رہا کہ تمام اس کے کھر تمام پاؤں جتنے ایک ایک چیز یہ ان سے لکھوالو اور لکھوانے کے بعد اس پورے کا ثبوت نس سے دکھائیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدم فرض کر لو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال سے دو دن پہلے یا ایک دن پہلے سب کچھ تکمیل ہو گئی چیگے تو پھر سوال یہ ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ سے آپ کا استضلال کیسے درست ہوگا اب اسی وقت کی دلیل بتا دو عَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ کے بعد سینکڑوں آیتیں نازل ہو گئی ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ کھڑے رہو کھڑے رہو خبیص نسان منحوس ادھر آن اور وہ سفید کپڑے والے کے پاس وہیں پر کھڑا رہا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ لِي ماں کو عموم کے لئے کیسے آپ مانتے ہیں سب کچھ آپ کو سکھایا سب کچھ سکھایا تو اس آیت کے بعد سکھانے کا کیا مطلب اور جب یہ خبر دی گئی کہ سب کچھ آپ کو بتایا گیا اس کے بعد پھر سیکھڑوں مسائل ہزاروں مسائل پھر اس کے بعد آپ پر وحی آ رہی ہیں اگر اس آیت سے کلیت ہے تو پھر اس آیت کی تقزیب آپ خود کرتے ہیں کہ بعد میں اس کے کتنے حکام آئے اور اگر بعد میں تکمیل ہو گئی ہے اس آیت سے تکمیل نہیں کلیت کا دعویٰ اس سے نہیں تو پھر اس سے کلیت کے آپ کے جو دعویٰ کیے گئے ہیں وہ جھوٹا ہے حضرت نے پھر بھی گولی لگی ہے اس تاریخ کی تائین نہیں کیا یہ تو کہا کہ روز اول سے روز آخر تک کا سب ماکان وما یکون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا انباء المصطفی یا انباء المصطفی صفحہ نمبر چار اور تین یہ چار پر ایک عبارت اور ہے کہ ماکان وما یکون کو یکون کو الہ یوم القیامت پر حضرت نے مکید کیا ہے قیامت تک ما باد القیامت کیا ہوگا وہ نہیں من بدایت العالم الہ یوم القیامت قیامت تک خود قیامت جو غایہ ہے وہ مغیم شامل نہیں ہے یعنی اس کے بعد والی ساری تفصیلات حلت چٹین یہاں ایک عبارت حضرت کیا ہو رہے ہیں ہمارے حضور صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات جملہ ماکان وما یکون الہ یوم القیامت جمی مندرجات لوہ محفوظ کا علم دیا جمی مندرجات لوہ محفوظ کا علم دیا مولانا یہ جمی مندرجات لوہ محفوظ یہ ماکان وما یکون کی تفسیر ہے حضرت خود علمِ تدریجی کے قائل ہے اور اور قاضی فضل احمد صاحب ان کی ایک کتاب ہے انوارِ آفتابِ صداقت یہ ایک سو سنتی صفحہ یہ وہ کتاب ہے جس پر اللہ محمد رضا خان کی تقریز ہے حضرت کو ذرا سننا قاضی فضل احمد صاحب لدھیا نبی مشرق وہ کہتے ہیں لوہ محفوظ پر کلم چلتا تھا تو میں سنتا تھا حالانکہ میں شکمِ مادر میں تھا مارت چٹی شکمِ مادر میں تھا لوہ محفوظ پر جو کلم چلتا تھا اور حضرت نے خود نتیجے اسی صفحہ پر ایک سو سنتیس پر نکالا ہے کہ ابتدائے خلقِ عالم سے ابتدائے خلقِ عالم سے کل علم غیب آپ کو حاصلیں مفتی احمد یار خان کا میں نے آپ سے عرض کیا مفتی نعیم الدین صاحب کی صفات اور ذات کا استثناء کرتے ہیں یہ حضرات فرماتے ہیں ایک کول مفتی صاحب کا یہ چھوٹا سا رسالہ ہے الکلمة العلیاء کے نام سے آج کل بریلوی اس کو بھی بہت شائع کرتے ہیں مولا نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی الکلمة العلیاء صفہ نمبر تریالیس بھی ہے اور تریسٹھ وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم غیب کی تکمیل شبِ میراج میں ہوئی ہے علام احمد رضا خان کی ایک ہی بارہ اور بھی ہے وہ فرماتے ہیں تا ختم وحی تا ختم وحی نزول قرآن نزول قرآن کے سلسلے میں جو وحی آخری جو وحی اور وہ آیت الیم اکمنتو لکم دینکم بس نزول قرآن کے سلسلے میں وحی جیسے ختم ہو گئی تو اس پر تکمیل ہو گئی حالانکہ آپ نے پڑھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تکمیلِ وحیِ قرآن قرآنِ پاک کے سلسلے میں جو وحی ہے اس کے پورا ہونے کے بعد بھی بہت سے مسائل وحی ہے غیرِ مطلق کے طور پر آپ کو بتائے گئے مولانا خلاصہ ان تینوں مذہبوں کا یہ ہوا ایک ماکان وما یکون کا علم پیدائش سے پہلے شکمِ مادر میں جیسے قاضی فضل صاحب کی بارت گزر گئی اور حاضر ناظر بھی اسی وقت سے دوسرا مذہب ہے کہ شبِ میراج میں اس کی تکمیل ہوئی جیسے الکلمة الولیاء تریالیس اور ترے سٹھ سفر تیسرا خط نزولِ ختمِ قرآن کہ آخری جو وحی اس میں تکمیل مانتے ہمارے اکابرین غریب حیران ہے کہ ہم کریں کیا اب بازرہ سمجھ لینا مارے اکابرین نے ایک منطق چلایا وہ منطق یہ چلائی کہ احمد رضا خان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو تدریجی مانتا ہے قرآن پاک کے سلسلے میں وحی آتی رہی آتی رہی آتی رہی جب وحی کا سلسلے بند ہوا تو علم غیب کی تکمیل ہو گئی ہم اسی کو رد کریں جب اس کو رد کریں گے تو جو دفع تن واحدتن کی پیدائش سے پہلے سب کچھ جانتے تھے ان کا خود بخود رد ہو جائے گا یہ تدریجی تدریجی برنا تدریج والوں کی چالا کی جانتے ہو تدریجی یہ چکل انہوں نے اس لیے چلایا کہ اس میں زبردست ان کو فائدہ ہے فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ مثلا آپ نے کہا ان اللہ اندہو المساعت و یونزل الغیس یہ پانچ چیزوں کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا وہ کہتے یہ آیت جو نازل ہوگی اس کے بعد ہم اس کے بعد بھی تو سرسلہ چل رہا تھا اس میں نبی کی گئی ہے تو تدریج کا فائدہ یہی ہے ٹھیک ہے ہاں آلی فلانے صحابی کو قتل کیا شہید کیا گیا آپ نے خود اس کو بھیجا ہاں ہاں پہلے ہم بھی کہتے ہیں سراری سب کچھ نہیں تھا وہ بعد میں ہوا اور ستر صحابہ کو شہید کیا اور جی بعد میں ہوا ہم تو اس وقت نہیں سب کے قائل نہیں حضرت عائشہ پر تحمت لگی اور ہم تو بعد کی بات کر رہے ہیں یہ مسئلہ ہے اس لئے میں نے ارز کیا کہ ہمارے اکابرین نے مسئلات اسی میں سمجھی کہ ہم جب کس کی تردید کریں گے کہ نزول ختم وحی اختتامی وحی جو نزول قرآن کے سلسلے میں آخری جو وحی تھی اس پر تکمیل ہو گئی جب اس مسئلہ کی جب ہم تردید کریں گے اس مذہب کے تو باقی جو دفعہ تنواحدہ تن کے قائلیں ان کے خود بخود یہ ہے کہ تردید ہو جائے گی شبہ میراج والا وہ بھی دفعہ تن کے قائل نہیں ہے مفتی نعم الدین وہ بھی تدریجی کے قائل ہے لیکن وہ تدریج کچھ دن پہلے میراج میں حضرت صاحب آخری دنوں میں اس لئے ہمارا جو جواب دعویٰ ہوگا وہ اس تیسرے مذہب کے متعلق اب اپنے طرف سے جواب دعویٰ لکھو اب ان کا خیال کر لینا ان تینوں میں سے کیا لکھ کر کے دیتے ہیں اگر جمیع ماکان ومایقون شکم مادر میں سے بھی پہلے پیدائش سے پہلے سب کچھ آپ کو معلوم تھا اس کا تو بھی اس طرح انشاءاللہ آسانی سے گول ہوگا مفتی نعم الدین جو شبہ میراج میں تکمیل مانتے ہیں اس کا بھی اس طرح آسانی سے گول ہوگا اور یہ جو حضرت صاحب ہیں علامہ عمد رضا خان اصل اس کا رد کیا جاتا ہے کہ اس میں مکاری زیادہ ہیں تدریجی تدریجی والے سلسلے میں تو جب اس کی تردید موجود ہے تو باقی خود و خدرد ہو جائیں گے تو ان میں سے متعین کر کے ایک آپ کو لکھوانا ہوگا وہ پہلے والا لکھتے ہیں یا دوسرا شبہ میراج والا مفتی نعم الدین مراد آبادی والا یا تیسرا حضرت والا مسئلہ علامہ عمد رضا خان صاحب آپ یہ لکھ کر کہہ دیں گے جواب ادابہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اخبار الغیب اور امبائی غیب کے ذریعے سے جتنے علوم سے نوازہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ٹھیک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں فوق کل لزی علم من علیم کی مصداق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں فوق کل لزی علم من علیم کی مصداق ہے فوق کل لزی علم من علیم کی مصداق ہے لیکن بئی ہما یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ تمام ممکنات حاضرہ اور غائبہ مکان وما یقون الہ یوم القیامہ کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا مولانا یہ مکان وما یقون یہ ایجابِ کلی ہے اگرچہ ہم بھی محروم ہیں اس تدقیق سے اس میں ہم لوگ بھی نہیں گھسے ہیجابِ کلی حقیقی ہے یا عرفی ہے برہار اس کو ایک ہیجابِ کلی کہہ دو قلُّ مَا کَانَا وَمَا يَقُونُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ یَا عَلَمُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دنیا میں پیدا ہوا اور جو ممکنات قیامت تک ہوں گے یہ ماں عام ہے زویل اجسام غیر زویل اجسام اور محسوسات غیر محسوسات مانویات ساری خبریں سارے ذرات آپ کے بال میرے بال قبعے کے بال درخت کے پتے ان کے ذرات چینٹی کی ٹانگیں اس کی آنکھیں سامپ جانور ایٹمی اجزاں یہ سب کو شامل ہے ممکنات جب کہہ دیا تو معصب الواجب واجب کے علاوہ یہ ایک اجابِ کلی ہے اور مولانا اجابِ کلی آپ سالبِ کلیے سے بھی اس کی نفی کریں تب بھی سبحان اللہ کھڑے رہو جی سید صاحب یہ دروازہ بند کرو اور کھڑے رہو پورا بارہ واجہ ایک واجہ تک کھڑا رہنا ہوگا خوب سمجھ لو موجبِ کلیے کی نتیز کیا ہے سالبِ جوزیہ سالبِ کلیے اس کی نتیز نہیں ہے سالبِ کلیے بطری کے اولا ہی اس کی نتیز ہیں سمجھے بھی جن نقیز و کلی شین رفع ہو ہر چیز کی نتیز اس کا رفع ہے سمجھے سارے بھروہی بے وقوف ہوتے ہیں ایک ایک بھروہی سارے بھروہی بے وقوف ہوتے ہیں موجبِ کلیے کوئی بھی بھروہی بے وقوف نہیں ہے سالبِ کلیے تب بھی مولانا آپ کا وہ دعویہ ختم ہو گیا اور بازے بھروہی بے وقوف نہیں ہے سالبِ جوزیہ تب بھی آپ کا دعویہ چھوٹ دی سالبِ جوزیہ میں کیا ہوتا ہے معمول کی نفی موضوع کے بازے افراد سے باز سے نفی ہوتی ہے سارے بھروہی میں سب سے نفی ہوتی ہے جب سب سے نفی ہوگی تو باز سے نہیں ہوئے سمجھے بھروہی جو اس لئے اس لئے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہم رفع العیجاب القلی کے قائل ہیں اور جنہوں نے منطق پڑھا ان کی بات کر رہا ہے اور رفع العیجاب القلی یتحقق فی السلبِ جوزیہ وفی السلبِ القلی کی لئے ہمہ رفع العیجاب القلی کے قائل ہیں اور رفع العیجاب القلی یہ دروازیں پڑھنا لگا خوب سمجھ لو اب نیری بات سنو قل لا يعلم من فی السماوات والأرض الغیب اللہ یہ سلب ہے بولو سالبِ کلیہ ہے یا سالبِ جوزیہ ہے ایک آدمی ہمت کرے قل لا يعلم من فی السماوات والأرض الغیب اللہ وما یشعرون ایانا یبعصون مولانا اگر خدا نہ خواستہ آپ یہ کہیں کہ یہ سالبِ کلیہ ہے مولین نیاز صاحب ذرا غور کر لینا میری بد قسمتی میں نے آپ کی یہ منطق پڑی نہیں ہے جس پر مجھے شدید ندامت ہے عصر حریم اللہ سے میں نے کہا بھی ایک سال کہ مجھے چھٹی دے دوں جا کر سرد میں کسی عالم سے پڑھوں بلوچستان کے ہمارے اپنے بلوچوں میں زبردست علماء ہے ایران کے بلوچوں میں بہترین علماء ہے مولانا علم رہ گیا خدا کی قسم علم رہ گیا علم کا مذہب لیا نہیں ہم نے لیکن اب بتاؤ کہ آدمی دو شادیوں کے بعد کرے کیا بڑی مشکل سے بھاگ بھاگ کر ڈیڑھ مہینہ گیا مفتی عبدالشکور ترمیزی رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ بھی گھر میں لڑائی کر کے پھر گیا سمجھے بھی جائیں اب دعا کرو کہ ایک سال کے لیے لڑائی کی نوبت آجائے تو کم ایک سال تو آدمی چھلا جائے اس لئے آپ کے والد ہیں اگر آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ نے ان کو یہ تحمل اور برداشت دیا ہے تو سال سال لگاؤ منطق میں اور سال سال تخصص میں لگاؤ اور ایک سال اللہ کے راستے میں باہر ملکوں میں لگاؤ سمجھے بھئی جائیں سمجھے لیکن یہ جو تیسرا والا جو سال ہے یہ اتنا ضروری نہیں ہے پہلے والے دونوں سال زیادہ ضرور یہی فتوہ ہے آپ جان سے بھی پوچھیں دارلم سے بھی یہی آپ کو جواب ملے گا مولانا مسئلہ یہ ہے اگر آپ اس کو صالب کلیہ مانتے ہیں ایوہ الدیو بندیہ اگر لا یعلم من فی السماوات والارض لغیب الا اللہ آپ اس کو صالب کلیہ مانتے ہیں تو موجب جوزیہ کہ آپ لوگ قائل ہے نہیں ہے ہم تو بعض علم غیب مانتے ہیں نبی کے لیے سب نہیں مانتے تو ایجاب جوزیہ کہ آپ قائل ہے اور صالب کلیہ کی نقیز ایجاب جوزیہ ہے آپ نے اپنے ٹانگیں خود توڑ دیں اور اگر آپ صالب جوزیہ مانتے ہیں تو صور دکھاؤ صالب جوزیہ کا اور صالب جوزیہ اگر آپ مانیں گے تو جھگڑا بھی نہیں ہوگا آپ کے اور بریلیوی کے درمیہ میں www.ahnaf.com علماء کرام کی تکاریر مناظرے حمد و ناک اور اسلامی کارڈیو کا بہترین کریکشن enough.com معنی ہوگا کہ بعض امن فی السماوات فرض کرلو بعض امن فی السماوات وہ غیب نہیں جانتے اس میں پھر خرابی یہ کیے ہوگی کہ اللہ اللہ کا استثناء بھی درست نہیں ہوگا دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ بعض امن فی السماوات اور بعض امن فی الارض جو زمین آسمانوں میں رہ رہے ہیں ان میں سے بعض غیب نہیں جانتے وہ ٹھیک ہے نہیں جانتے کتو بتو اکتو عبدو عبسو عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رحمد کریمداد اتامات پتیمان زلیقہ ذلقہ یہ نہیں جانتے محمد رسول اللہ جانتا ہے اگر آپ سلو جوزی کہیں گے کہ یہ سلو جوزی ہے تو پہلا تو یہ ہے کہ سلو جوزی کا سور نہیں ہے یہ کذیان یہ مفید لسلو جوزی نہیں ہے سلو کلی ہے سلو کلی کہتے ہو خود اپنے اجاب جوزی سے اپنے ٹانگیں توڑ دیتے ہیں پہلا میرا مناظرہ اسی پر ہوا تھا زندگی میں سمجھے ہمارے استاد مولانا حمید رحمان رحمت اللہ علیہ شہید اور استاین عیت اللہ رحمت اللہ علیہ حضرات فاروق کے میں انہوں نے مناظرہ رکھا میں ثانیہ میں تھا ایک مولوی صاحب دورے میں تھا بڑا تکڑا تھا یہاں امام بھی تھا مسجد میں اور بہت کم مناظرہ ہوتے تھے میں بنا بریلوی اور وہ بنا دیو بندی اور دارلون بین اوری ٹاؤن سب یہاں بندے ہی بندے تھے تو پھر مناظرہ ہوا حکم استاہمید رحمان رحمت اللہ علیہ تھے دیو بندی صاحب کو ایسا فنسا ہے میں نے اسی میں وہ یہی کہہ رہے تھے لکھ کر کے اس نے جامع فاروق کیا سے بھی یہی لیا تھا کہ ہم علم غیب جزی مانتے ہیں جامع کے اسا تیزہ نے بھی ماشاءاللہ یہی تصدیق فرمائی اور اب بھی یہی تصدیق آپ کو ملے گی علم غیب جزی مانتے ہیں میں نے کہا جزی مانتے ہیں تو یہ سالب کلی ہے تو ایچہ بھی جزی سے چھٹی اب کی ہوگی سالب جزی ہے تو سر یہ کہ سور دکھاؤ اس کے وہ ہے نہیں بولو کیا ہے اس کا سور بھی نہیں ہے اور وہ استثناء بھی نہیں ہی اعتبار سے درست نہیں ہوگا سمجھتا ہے بات یہ ہے کہ مولانا سالب کلی ہے یہ سلب کلی کے لئے مفید ہیں باقی مسئلہ رہ گیا کہ آپ لوگ بھی تو ایچہ بھی جزی کے قائل ہیں ہم قائل نہیں ہیں کون کہتا ہے بات علم غیب کی ہے علم غیب ہم بالکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے لئے نہیں مانتے ورنہ پھر اس محمد کو حل کرو جو آپ جو گانا گا رہے ہیں اس کے اعتبار سے اس سے نکلو مولی صاحب کو ایسا پکڑا کہ کچھ بریلیوی آئے تھے پانچ نمبر کے قادریہ سبحانیہ کے انہوں نے نعرے لگایا خوشیہ کی کہ ہمارے بریلیوی جیت گیا اس زمانے میں اتنی سختی بھی نہیں تھی بریلیوی کے ساتھ لڑا تو حضرت پھر اٹھے اور پھر حضرت نے تعویلیں کی جوابات دیں حمید الرحمان رحمت اللہ علیہ بڑے ماہ راجمی تھے تو حضرت نے پھر یہ ہے کہ وہ صورتیں بنائیں اس کی خطیب صاحب کا شو خراب ہو گیا سمجھے بے جان اسی طرح یہ جو ہے نا آپ کے یہ ملیر کی جو بڑی مسید ہے یہاں ایک مناظرہ ہوا غیر مکلدین کے ساتھ تو یہ قسم مولے حفیظ صاحب اپنے والد سے پتا کر لینا دوا نور صاحب سے وہ بھی تھے اس میں مولانا امیر اکاڑی صاحب کے پنجاب کا کوئی بڑا منڈی آشاگر تھا مناظرہ رکھا تھا کہ جی غیر مکلدین کے ساتھ تقلید پر اور قرآت خلف الامام پر اور حکومت سے اجازت بھی لی تھی دھڑا دھڑا ہم لوگ پہنچیں رات کو عشاء کے بعد مناظر ہونا تھا تیپ آیا تھا کہ دس بجے تک اگر غیر مکلدین نہیں آئیں گے تو شکست کا اعلان کیا جائے گا یا دیو بندی نہیں آئیں گے تو بڑی مسجد ہیں روڈ پر لاوڈ لگے ہوئے تھے اردگرد مسجد کے پوری دنیا ہمارا خطیب صاحب ماشاءاللہ پہنچا اپنے جیکٹ کے ساتھ اور خصوصی پنجاب کے ان کپڑوں کے ساتھ حضرت پہنچا تو ظاہر ہے کہ وہ اردوی اس غریبین نے رٹے لگایا تھا تو دس بجے دس بج گئے ساڑھے دس بج گئے گیارہ بجے تک غیر مکلدین نہیں آئے حضرت اٹھا اور جیکٹ سیدھا کی دیکھا میدان الحمدللہ خالی ہے پوری دنیا تھی دار علوم فاروق کیا میں پتہ نہیں خامسے میں تھا یا کیا تو حضرت اٹھا اس نے کہا کہ غیر مکلدین کو تو خدا نے زلیل کر دیا وہ نہیں آئے اور اگر کوئی ایسا مینڈک ہے جو غیر مکلدین کے حامی ہے وہ اٹھے سوال کرے کوئی ماں کالالیاں ایک مرتبقہ دو مرتبقہ تین مرتبقہ اپنی تقریر بھی کی تقلید کے خلاف کرات خلف الامام مجھے غصہ آیا کہ غیر مکلد چلو اللہ نے ان کو زلیل کر دیا بھگایا وہ بھاگے لیکن یہ ہم سب کو خونسا سمجھتا ہے کہتے ہیں کوئی ماں کالال تو اٹھے سمجھے بھی جائیں اس پر مجھے بھی غصہ آیا میں خامسے میں تھا سمجھے میں اٹھا میں اٹھا اب ظاہر ہے کہ ایک طالب المٹھے اور پوری دنیا کی درمیہ لوگ بیٹھے ہیں اسے گھتم گھتا جگہ ہی نہیں ہے حضرت نے ویضا قرع القرآن فَسْتَمِلْهُ وَأَنْسِتُوا لَا لَكُمْ تُرْحْمُونَ پیش کی میں نے کہا مولانا کرات خلف الامام کی ممانعات پر آپ اس کو کیسے پیش کریں گے جبکہ ہمارا اور آپ کا جو جھگڑا ہے وہ ایک خاص مقید صورت میں ہیں آپ کہتے ہیں امام کے پیچھے کرات نہ ہو اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہو ہم لوگ مجھے غیر مکلد ایسا مطلق ہے آپ کا دعویٰ تقیید کا ہے مدعا آپ کی تقیید کا ہے اور اذا قرع القرآن سے کتابیں اصول فکر کی کھول کر کے دیکھو اذا مطلق ہیں اس مطلق سے المطلق و یجری علی اطلاق کے ہی اس تقیید پر آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں حالانکہ بات اگر آپ غور کریں میری بات ہی غلط ہے آپ اگر غور کریں آپ کو بھی ایسے انشاءاللہ غور کی نوبت نہیں آئے گی سمجھے بھی جن لیکن بارہ آدم سے اس انداز پر جو میرے طالب المانہ جو وہ مسئلہ تھا اس انداز پر میں نے کہا کہ یہ مطلق ہے المطلق و یجری علی اطلاق والمقید علی تقیید تو آپ کیسے اس کو مقید کرتے ہیں بالقرآن خلف الامام حضرت نے فرمایا میں نہیں کرتا صحابہ نے کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے کیا میں نے کہا صحابی کو اس کا حق بھی نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا جو ہمارا قائدہ ہے نحوی اعتبار سے خبر واحد سے آپ تقیید نہیں کر سکتے چھ جائے ایسے کیسے ہوگا صحابی کا موقف قول تو موقف موقف میں جانتا ہے نہیں تھا صرف اتنا پتا تھا کہ حدیث سے اچھوں کی نور لنوار وغیرے چیزیں پڑھ چکے تھے حدیث سے تقیید نہیں ہوگی میں نے کہا آپ عام حدیث سے تقیید نہیں کر سکتے حدیث مرفو سے تو صحابی کے قول سے کیسے یہ تو مجھے پتا نہیں تھا کہ صحابی کے قول کو حدیث موقف کہا جاتا میں نے کہا صحابی اس کو نہیں کر سکتا سمجھے بھی جائے پھر کہنے لگے نہیں مطلق نہیں ہے میں نے کہا مطلق کیا ہوتا ہے آپ کتابوں میں دیکھوئے تھا ہاں مطلق ہیں لیکن صحابی نے کیا میں نے کہا صحابی کو اس کی اجازت نہیں ہے آپ کے خود اصول کے خلاف مولانا ایسا ہو گیا تو اس کے والد جو ہیں مولانا دبانور صاحب وہ غصے میں آیا سردوالے ہوتے ہی ایسے غصے وہ غصے میں آیا مجھ پر کہ اپنے دیوبندی کو اپنے رسوا کر دیا یہ کر دی میں اس کا جواب دیتا ہوں اٹھا مولانا دبانور لائک آدمی بہت لائک آدمی میں نے کہا ہم ایک ساتھ مولانا دبانور بڑے درجوں میں تھے ہم چھوٹے درجوں میں تھے مولانا دبانور صاحب کو میں نے کہا آپ ناراض لو چھوڑو خطیف صاحب کو خطیف صاحب آج تیسے پش پش کر کے بیٹھ گئے مولانا ہزاروں لوگوں کے سامنے جو اس کی رسوائی ہوئی ہزاروں لوگوں کے سامنے خدا کی پناہ یہ مولانا اردو نہیں چلتی ہے سمجھے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے جہاں اندھے لوگ ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے آپ کی اردو چلے اس لئے آپ سے اردو کیا ہے کہ آپ کی جو بنیادی کتابیں ایک آدمی شہر جامعی جس نے صحیح پڑھی ہے کافیہ پڑھی ہے کتبی پڑھی ہے اس کو ان مناظر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ چیزیں ہیں وہ تو آدمی جس کی درسی کتابوں میں جس آدمی کو صلاحیت ہے یہ چیزیں نہیں ہیں اس لئے آپ سے اپیل کروں گا ہم تو نالائک ہو گئے کتابیں ہماری رہ گئیں مولانا مسئلہ یہ چلاتا کہ سلبِ کلی ہے باقی مسئلہ رہ گیا کہ آپ بھی تو اجابی جوزی کے قائل ہیں ہم نہیں ہے قائل اور وہ میں نے آپ سے عرض کیا اس کو علم غیب کوئی کہتا ہی نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اللہ کو صفتیہ لیا جائے اللہ کو استثناء لیا جائے تو اللہ تو من فی السماوات ومن فی الارض میں ہی نہیں اسے استثناء کس طرح درست ہوا اس کے لئے بھی علم چاہیے سمجھے بھئے جن یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تو ما فوق الارش ہے اور ارش آسمانوں سے بہت اوپر ہے ساتھویں آسمان سے نویں آسمان سے نو مان لو یا سات مان لو اس سے اوپر ہے ارش وہ من فی سماوات ومن فی الارض ہے ہی نہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ استثناء کس طرح ہوا علیہ وزباللہ یہ استثناء تو پھر استثناء منقطع ہوگا علیہ وزباللہ کہہ رہا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے فمن شاہ فالگرجے الی شیخ المنظور سمجھے بھئے جن وہ ایک الگ داستان ہے برحال یہ مسئلہ ہے اسی طرح مولانا یہ بھی لکھ لو کہ اتائی علم غیب بتایا گیا آپ کو اس کو علم غیب آپ نے کہا کیوں اب سمجھو اس کے بعد مسئلہ علم غیب اور کشف میں نبی کو کشف بھی ہوتا ہے ہمارے پیر صاحبان کو بھی کشف ہوتا ہے لیکن کشوف الپیر غیر قطیت بخلاف کشوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّا قطیت نبی کے جو کشف ہوتے ہیں وہ قطی اور پیر صاحب کا جو کشف ہوتا ہے غیر قطی پیر صاحب بیٹھ ہوا اوہ اوہ چطو اچانک سائن پیر صاحب اتھی پیر صاحب اٹھ گئے وہاں سائن چھا تھی پیر صاحب غریب اچانک بیٹھ پڑے اوہ انا للاہ و انا للاہ اٹھ گئے کراچی میں مولی عبد الحمید کے علاقے میں سندھی سائن وارو چھا تھی وہ کیا ہو گیا کہتے ہیں وہ مسجد میں کتو گھڑی گئے سمجھے بھی جائیں یہ مسجد نبوی میں کتا داخل ہو گیا کشف ہو گیا سمجھری میں آئے کی نہیں پیر صاحب کو کشف ہو گیا پیر صاحب کو جو کشوف ہوتے وہ کت ہی نہیں ہوتے اس لئے مرید نے دعوت کی پیر صاحب کی یہی کشف مالک پیر صاحب کی دعوت کی کہ آپ کو ہمارے ہاں دعوت ہیں کھانے کی مرید کی جو بیوی تھی وہ دیو بندیہ تھی مرید صاحب خود بدتی تھا اور بیوی اس کی وہ قبلی جماعت میں جھوڑ گئی تھی اور وہ دیو بندیہ تھی وہ دعوت کر دی پیر صاحب سمجھری میں آگنی گوشت بھی پکایا سمجھے اور گوشت کو یہ جو وہ کیا تھا یہ برتن اوپر اوپر کئی ہوتے ہیں ہاں چفن ہاں وہ یہ چفن مفن میں لاکر کے پیر صاحب کے سامنے رکھ دیا نیچے والے میں بالکل گوشت کا سالن اوپر لوکی ہے کوئی اور سبزی ہے کوئی دال ہے اور یہ ہے لاکر حضرت صاحب کے سامنے رکھ دیا حضرت صاحب کے چہرے پر بارہ بج گئے سمجھے میں کیا ہوگیا حضرت ہم پر مصیبت آگئی آپ کی بدعا ہمیں لگے گی سمجھے میں مرید نے پوچھا کہا کہ بھلایا اور تباہ ہو رہے تھے آپ برباد ہو رہے تھے کہ میرے لئے تہی سے کوئی مرغی لے لیتے ایک پاو پکاتے تو رسوائی تو ہماری نہ ہوتی کم از کم گوشت سمجھے بھی جان تو دیوی نے اندر سے آواز دی یہ ٹیفن کہتے ہو کیا کہتے ہو ہاں ہاں یہ ٹیفن اور نچلے والے طبقے میں ذرا کھول کر کے دیکھو اس میں گوشت ہے حضرت یہاں قریب میں گوشت نظر نہیں آرہا اور کتا کیسے نظر آیا ہے مسجد میں کئی میل کے فاصلے پر مسجد اس میں کتا گھن گیا ہے اور کتا داخل ہو گیا وہ تو آپ کو نظر آگیا ہے یہاں قریب میں گوشت نظر نہیں آیا ہے تو پیر صاحب کے جو کشف ہوتے ہیں وہ کشف سمجھے بھی جان یہ کشف قطع نہیں ہوتے آج کل قبلیزوں کو بھی بڑا کشف شروع ہو گیا ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں جماعتوں کی تشکیلیں روز بروز وہ بھی کشف کی ذریعے سے سمجھے بھی جان اب ماشاءاللہ یہاں بھی ایک راوینڈ پاک تھا اور وہاں اللہ نے بڑا کام لیا نظام الدین والوں سے اور راوینڈ والوں سے اور کروڑوں بے نمازیوں کو خدا نے نمازی بنایا پکا مسلم بنایا اب انگریز نے لاکر یہاں بھی کشف داخل کر دیا سمجھے بھئی جان کشف کا تو کوئی منکری نہیں ہے وہ گمراہ ہے سمجھے لیکن جو کشف والے ہوتے وہ کشف بتاتے نہیں ہیں اور جو بتاتے وہ کشف والے ہوتے نہیں ہیں کشف وہ ہے جو غیر مقشوف ہو کشف کے لئے مستور ہونا ضروری اور ناراض نہ ہونا فرمایا کہ آدمی جتنا بڑا کمال والا ہوگا اتنے کشف اس کے کم ہوں گے کشف کا ظہور اس سے ہوگا نہیں اللہ اکبر سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے جتنا کمال والا ہوگا اتاعت اور فرما برداری میں سنت نبوی میں اس کے کشف اتنے ہی کم ہوں گے اور اس کا کوئی کشف لوگوں کے سامنے کھل کر نہیں آئے گا اور کشف کی جب بازار لگے گی تو وہاں سمجھ لینا کہ وہ نسلہ کچھ اور ہے اور یہ غیر نبی کی کشف کی بات کر رہا ہوں غیر نبی کی نبی کا تو کشف وہی ہی ہے سمجھے بھئی جن وہ تو قطی ہے غیر نبی اس میں صحابہ بھی داخل ہے اس میں تابین بھی داخل ہے تبہ تابین بھی داخل ہے اور اس میں بزرگان دین بھی داخل ہے جن کے جتنے کشف ہیں وہ کامل نہیں ہیں لکھا ہے کہ باکمان لوگ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی انہوں نے اجمین تھے ان کے کتنے کشف ہیں بہت چند معمولی یا ساریت الجبل الزم الجبل الزم الجبل پہاڑ کو اللہ نے میرے سامنے لا کر کے مجھے دکھایا کہ دشمن نہاوند میں دشمن تم پر حملہ کر رہا ہے سمجھے سرائے ایک دو واقعات کے اس لئے فرمایا جو کشوف جو ہوتے ہیں یہ کمال کی دلیلیں نہیں ہوتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مشکات میں ایک دو واقعات ہے کشف کے تفصیلات میں نہیں جاتا تو اس لئے کشف یہ کوئی ایسا مسئلہ نبی کے کشف میں اور علم غیب میں فرق سمجھو علم غیب میں غائب چیز کا یہ غیب جو ہے نا یہ مصدر مبنی لیل فائل ہے علم الغیب یعنی علم الغائب ہے علم النبی الغائب مننا الغائب مننا تو نہ کہو وہ تو اللہ کی جانب میں کہا علم النبی الغائب غائب چیز کی ایک ایک ذرے کو ایک ایک تفصیل کو نبی جانے اس کا علم آپ کو دیا جاتا لیکن اس چیز سے پردے ہٹا کر کے اس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا بر خلاف کشف کے کہ کشف کے اندر جو رکاوٹیں اور حائل ہیں ان کو ہٹا کر کے اس شیف مکشوف کو مکشوف علیہ کے سامنے واضح کیا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مکشوف علیہ اللہ کاشف ہے آپ مکشوف علیہ اور شیف مکشوف اور مکشوف علیہ کے درمیان میں جو رکاوٹیں اور جو حائل تھیں ان کو ہٹا کر کے وہ چیز بالکل آپ کے سامنے اس طرح ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا مصیل علیہ النبیون کہ ان کی مثال یا خود حائل ہٹایا گیا نبی مجھے دکھائے گیا یا ان کی مثال لائے گیا مثال کا کشف ہوا اجساد مثالیہ کا اور ارواح کو ان کو جسم کی شکل میں پیش کیا گیا اس لئے فرماتے ہیں اتیہناک بی ارواحہم تشریفا لہو وتکریما لہو اللہ اکبر نبیوں کے ارواحہ کو لائے گیا انبیاء آگئے مرسلین آگئے مقتبی آ چکے تو امام آگیا سمجھے بھی جا یا فرمایا لَقَدْ رَأَيْتُ الْعَانَ مُنزُ سَلَّيْتُ بِكُمْ اَسْصَلَاةَ الْجَنَّةَ وَالْنَّارَةَ مُمَسَّلَتَيْنِ فِي قِبْلَةِ حَازَ الْجِدَارَ اللہ اکبر جنت و جہنم کی مثال پیش کی گئی اور حائل سارے ختم ہو گئے کہ جہنم کے درمیان میں اور انسانوں کے درمیان میں زمین حائل ہے سجین جہنم نیچے ہے یہ حائل سارے ختم ہو گئے میں ابھی ابھی دیوار میں میں نے دیکھا جنت کو میں نے دیکھا جہنم کو یہ آپ کے قبلہ والی دیوار میں اور جنت کے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں آسمان حائل ہے عالی اللی جین اور جنت اوپر ہے اور یہ سارے حائل ہٹ گئے لَقَدْ رَأَيْتُ الْعَانَمَا مُنزُ سَلَّيْتِ بِقُمُ السَّلَاةَ یہ جو ابھی جم نماز میں نے آپ کو پڑھائی جا بخاری میں آپ نے ایک سو تین صفحہ پہلی جلد مولانا اللہ اکبر اور جیسے میراج سے واپس تشریف لائے تو آپ سے بیت المقدس کی تفصیلات پوچھی گئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو مسجد اکسا کو میرے سامنے حاضر کر دیئے حاضر کر دیئے درمیان کے سارے حائل ہٹ گئے خود وہ چیز دکھائی گئی یا اس کی مثال دکھائی گی جو بھی ہو حائل ہٹ گئے مقامِ موتا میں کفار کے مقابلے کے لئے آپ نے جو لشکر بھیجا سریعے بھیجا تو حضرتِ زید شہید ہو گئے پھر حضرتِ جعفر پھر حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرتِ خالد بن ولیدوں کے امیر ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو خود یہاں پر آپ دیکھ رہے تھے وَدْدُمُوا جَرَتْ مِنْ عَائِنَهِ مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ایک ایک کر کے یار شہید ہو رہے ہیں کچھ پہلا پڑ گیا ہم بھی کشوف النبی کے قائل ہیں بیرے لیوی بھی کشوف النبی کے قائل ہیں سمجھے لیکن سمجھ میں نہیں جاتا کہ یہ بغیرت کیسے قائل ہیں سمجھے کاشف مکشوف علیہ پر شہید مکشوف کو ظاہر کر کے حائل کو ہٹا کر کے اس مکشوف علیہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ ہم پر حائل ہوتا ہے اور وہ اس جگہ پہ ہوتا نہیں ہے یہ بغیرت کہتے ہیں ہر جگہ محمد رسول اللہ موجود ہے کشف شمان ادارت بات سمجھ میں آگئی ہیں لکر بیدی گلے آپ بھی کہے لیں کشوف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیر صاحب کی کشف کی بات نہیں کر رہے اس لئے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کشوف الاولیاء الاخرین غیر النبیین نبی بھی ولی ہوتا ہے وہ رئیس الاولیاء ہوتا ہے ما سوالنبی نبی کے علاوہ دوسرے اور یہاں کہ جو کشوف ہوتے وہ قطعی نہیں ہوتے وہ ذن نہیں ہوتے سمجھے بھجو خاص طور پر چائے پینے والا جائے ڈالڈا کھانے والا تیر صاحب اس کو تو پساکا بخارات بھی چڑھتے دماغ میں وہ اس کو ایسے عام نظر آتا ہے تو وہ کیا تھا کشک ہو گیا اس طرح بھی ہوتا ہے باتی سے کبزی کی بیماری بھی بس آپ کہتے لگے نا اسے بڑے بڑے کشف ہوتے ہیں کبزی کی بیماری سے بھی کشف سلسلہ چلتا رہتا ہے یہ پوزی تفسیر تفسیر جو ہے نا آپ کو نبراس میں کشف ہے الہام ہے وحی ہے استدراج ہے یہ ساری چیزیں کرامت ہے تو ان کا فرق آپ کو وہاں ملے گا بہت اچھے انداز پہ حضرت نے وجہ حضر کے ساتھ ان کو بیان کیے میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم بھی قائل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف کے اور وقت ہی ہے آپ بھی قائل ہیں لیکن آپ کا حاضر و ناظر کیس ہے آپ دیکھو انہیں بیت المقدس کے درمیان میں اور پیارے بیومبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں سنگڑوں مل ہزاروں مل ہائل ہے اب پہاڑ بھی آئیں گے درمیان میں درخت بھی آئیں گے سب کو ہٹا کر کے بالکل وہ شیع مکشوف کو مکشوف علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے اس کو ظاہر کر دیں اس چیز کو لا کر کے شیع مکشوف کو مکشوف علیہ کے قریب کیا جاتا ہے اور حیل کو ہٹا دیا جاتا ہے آپ کیا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے کشف تو بنتا ہی نہیں ہے آپ کیا آپ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے جیسے حالانکہ اللہ کی کشف نہیں ہے اللہ کی کشفات نہیں ہیں لا اخفہ علیہ شیم فی الارضیں ولا فی السما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظرے تو یہ کشف کا چکر کیا ہے تو فاقیدت القشف تبتلو اقیدت الحاضر و الناظرے و اقیدت الحاضر و الناظرے تبتلو اقیدت القشف بات بنتی نہیں ہے جیسے کہ آپ کا صالب کلیہ آپ کے عیجاب جزی کو توڑ رہا ہے اور آپ کا عیجاب جزی آپ کے صالب کلیہ کو توڑ رہا ہے علم غیب میں اور کشف میں فرق آ گیا علم غیب میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جی وہ یعنی شیع غیب جس کو صاحب علم الغیب جانتا ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہوں نہیں کشف میں وہ حیل اور پردے ہٹا دیا جاتے ہیں اور اس چیز کو آپ کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے فہذا هو الفرق بین علم الغیب و بین الكشف آپ کے لئے علم غیب کے ہم قائل نہیں ہے کشف کے قائل ہے اور میں نے ارز کیا کہ غزوہ موتا والا واقع ہیں بخاری ایک سو تین صفا والا واقع ہیں یا انبیاء کرام علیہ السلام کے مزار مبارک کے ہائلوں کو ہٹا کر کے سارے انبیاء کو آپ نے دیکھا یا ان کی مثل کو لائیا گیا اور یاد رکھو کشف ہے موجزہ ہے یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں ان سے عقیدہ کا ثبوت نہیں ہوتا علم الغیب اختیاری چیز ہے یعنی جب بھی آپ نے پوچھا جیسے پوچھا جس جگہ پہ پوچھا جس وقت میں پوچھا جس چیز کے بارے میں پوچھا آپ نے بتا دیا سمجھے یہ ہے مولانا اسی طرح فرمایا بخاری میں نو سو ایک تالیس صفحہ ہے دوسری جلدہ ہے بیٹھ جاو بھئی سوبر لیالجنتو والنارو حتی رائیتوہما وراء الحائتوہ یہ جیسے آپ کا خواب کا واقع ہے یہ فرشتے کس لیے بحث کر رہے ہیں کس چیز میں لگیں قال قلت اللہ مجھے معلوم نہیں قال فوزا یدہو بین کتفی حتی وجدت بردہا بین سدی فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض قال یا محمد اتدری فیما یختسم الملہ و لالہ قلت نعم فی الكفارات مولانا یہ روایت آپ کی اطلاع کیلئے عرض کروں مشکات میں اس طرح تفصیل سے موجود ہے علم غیب کے سلسلے میں گریلوی حضرات اس سے اس دلال کرتا ہے جس تفصیل میں صاحب مشکات نے جس تفصیل کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے اور ترمیزی کا حوالہ دیا ہے ترمیزی میں یہ حدیث اس انداز میں جیسے کہ مشکات میں ہیں نہیں ملا اگر آپ کو مل جائے تو مجھے دے دینا اللہ آپ کو جزا خیرہ تعالی ترمیزی میں اس انداز پر ہے نہیں جو الفاظ اس میں مشکات میں ہیں یہ عالم غیب کی تشفی صورتیں تھی اللہ تعالی نے عالم شاہد میں ان کو مشاہد بنا کر کے عالم شاہد میں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے پھر یہ بھی یاد رکھ لینا عالم غیب کی کوئی چیز عالم شاہد میں آ جائے عالم غیب کی کوئی چیز عالم شاہد میں آ جائے آپ کے سامنے مشاہد ہو جائے نبی کے سامنے مشاہد بھی ہو جائے پردے ہٹ بھی جائیں جب تک کہ نبی کو نہ بتایا جائے اس وقت تک اس کی بازے جہتیں پھر بھی نبی کے سامنے کھلتی نہیں ہے تب بھی خلاف واقعے کہ حقیقت کچھ اور ہے نبی کچھ اور سمجھتا ہے کاشف اللہ کی ذات عالم غیب کی کوئی چیز مکشوف علی محمد الرسول اللہ جس پر یہ ساری حقیقتیں کھل رہیے ان کے سامنے کسی چیز کو اگر وہ کوئی چیز آ بھی جائے جب تک کہ کاشف نہ بتائے اس حقیقت کو کھولنے والا کہ یہ وہ چیز ہے عالم غیب کی چیز ہے اور عالم شاہد میں مشاہد بن کر کے آپ کے سامنے محسوس ہے اس کو دیکھ لو جب تک کہ اس کی پوری تفصیل وہ نہ بتایا جائے تو نبی اس کو دیکھ بھی رہا ہے پردے ہٹے ہوئے بھی ہیں لیکن پھر بھی خلاف واقع نبی کا علم ہے واقعے کے مطابق نہیں ہے میں غلطی اور خطا کے لفظ نہیں کہتا در تاؤں کہیں آپ کو پڑھاتے ہوئے آدمی کفر میں بھی داخل نہ ہو جائے آ جائیں آپ میرے روزانہ کے دوست ہیں پتہ نہیں کیا کھاتے ہو آپ لوگ آدم غیب کی کوئی چیز آدم شہد میں آ جائیں اور آپ کے سامنے مشہدتاً بھی ہو لیکن جب تک کہ وہ حقیقت کو کھولنی والی ذات اس کی اطلاع نہیں کرے گی اور اطلاع نہیں دے گی تب بھی اس کی بعضی جہتیں آپ سے مخفی رہتی ہیں اور آپ سمجھتاً کچھ اور ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اس عالم غیب سے فرشتے آگئے حبیب سو رہے ہیں رات کو جاگ رہے ہیں میرے سامنے عبادتیں زیادہ کی فرشتے آئے ہیں فرشتے وہاں سے آئے حضرت گئے علیہ السلام بچڑا زباق کیا پوچھا بھی نہیں اور لایا ان کے سامنے بھی پیش کی یہ عالم غیب کی چیزیں پردہ بھی نہیں در میں ہمیں اور سمجھ رہے ہیں ان کو کہ یہ سرحد کے شاید لڑکے ہیں یا اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ گلگت کے ہیں یا کہیں کہیں نوجوان ہیں سمجھے یہی لوگ تھے نا اسپین یہ ادھر گئے پھر کوملوت کے پاس اب دیکھئے نا ان کے جہتیں ملکیت ملکیت والی جہت وہ مشاہد ہے عالم غیب سے آ کر کے عالم شاہد میں آپ کے سامنے لیکن اللہ کے اس بندے کو اس کا علم نہیں ہے تو کشف ہو گیا اب اس سے بڑھ کر اور کیا کشف ہے اب سب کچھ ہٹ گیا عالم غیب کا درمیان کا واسطہ بھی نہیں رہا وہ آپ کے سامنے مشاہد ہے آپ مشاہد ہیں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں اس کے لیکن پھر بھی جب تک کہ وہ یہ نہیں کہتے ہیں فَلَمَّا رَآَا عَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ اس زمانے میں یہی ہو تھا کہ کوئی کسی کے ہاں کھانا نہیں کھائے گا تو پھر پتا چلے گا کہ دشمن بن کر کے آیا کھانا کیوں نہیں کھا رہا پھر تو یقیناً اس کے دل میں کوئی دشمنی ہے سمجھ رہی ہے اب بھی الحمدللہ یہی رواج ہے پتھانوں میں اور بلوچوں میں سمجھے بھی جن یعنی اگر مارنا ہو تو پھر کھانا نہیں کھائیں گے اگر کھانا کھایا پھر مارا تو بغیرت پتھانا کھانا نہیں کھارا تو پھر پتا چلے گا کہ آج اس کو نفار نہیں ملا ہے آج دشمنی کی ارادی چاہے اب انہوں نے بتایا کہ جی یہ جہت آپ سے مخفی ہے یہ دیکھو اب انہوں نے اپنے ملکیت کا اظہار کر لیا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صاحب الكشف جس کو کشف ہو رہا ہے بس آوقات وہ پردے ہٹا بھی دیے جاتے ہیں لیکن جو اصل حقیقت کو کھولنے والی ذاتیں جب تک اس کے تمام جہات کی اطلاع نہ دے اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا ایک دفعہ جبریل علیہ السلام آ کر کے چلے گے نسائی میں دیکھو دو سو چھبیس صفحہ کتاب الایمان و شرائع میں یہ مسئلہ دوسری جلدہ نسائی میں کہ جبریل آئے ایمان اور انسان کے سوالات کر کے آپ سے چلے گئے انسانی شکل میں اس دن آپ نے نہیں پہچانا جانے کے بعد پھر وہ ہوگیا آپ نے فرمایا وَالَّذِي بَعْسَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ هُدًا وَبَشِّرًا مَا كُنْتُ أَعْلَمَ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَا كُنْتُ أَعْلَمَ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِّنْكُمْ یاد رکھ لینا یہاں اس میں تفضیل قید کی نفی نہیں ہے یہاں قید مقید دونوں کی نفی ہے عبدالقاہر جرجانی کا وہ قائدہ وہ کوئی قرآن کا قائدہ نہیں ہے یہاں عدم علم ہیں جتنا تم نے جانا کہ ایک انسان میں نے بھی اس طرح تم سے زیادہ میں نہیں جانتا حضرت مریم کے سامنے فرشتہ آ رہا اور اما فرماتی ہے کہ اِنِّ اَعُوذُ بِالرَّحْمَان عالم غیب کی چیز اور عالم غیب ہی کا ملائک آیا ہے عالم شاہد میں اور عالم شاہد میں آ کر کے انسانی شکل میں فَتَمَسَّلَ لَا بَشَرًا سَوِيَا اور بعض کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک تقی مشہور تھا وہ بدنام زمانہ تھا تو کہا اگر آپ تقی ہے جو آپ کی افعال ہے تو میں آپ سے پناہ مانگتے ہوں کہ میرے قریب نے آجا ایک تو تقی کا وہی معنی ہے اور ایک یہ ہے کہ عالم ہی اس کو لیں کہ وہ بدنام تقی ہے اگر آپ تمہیں پناہ مانگتی ہیں اب دیکھیں نا کہ عالم شاہد میں تو وہ آیا ہے لیکن جہتی مخبی ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف قطی ہوتے ہیں لیکن وہ ذات اقدس جب کسی چیز کی حقیقت کو ان کے سامنے واضح بھی کریں عالم غیب کی چیز عالم شاہد میں لائیں اور اس کی ایک ایک جہت بتائیں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو نبی ہے اِذْ رَآَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا اِنِّي آنَسْتُ نَارًا ذَعَلِّي آتِكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوَجِدُ عَلَى النَّارِ حُدَا اللہ اکبر راستہ بھی بھول گئے کوئی راستہ ہمیں بتائے اور بابا سردی لگ رہی ہے کہ کچھ آگ کی کوئی چنگاری لے کر کے آ جاؤں نبی اور یہ معلوم نہیں کہ دا آگ نشتر بل شہ دیکھنا اللہ تعالی کی نورانیت تھی وہ تجلی تھی آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَا يَا مُوسَىٰ اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَخْلَانَ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِلْوَعَدِ فرمائے نُودِيَا اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَخْلَانَ عَلَيْكَ اِنِّي اَنَا رَبُّكَ نُودِيَا اَمْبُورِكَ مَانْ فِي النَّارُ جو اس آگ میں ہے وہ برکت والی ذات ہے وہ کوئی آگ نہیں تھی بزام شما جو آپ جو آگ سمجھ رہے ہیں یہ ہے مسئلہ مولانا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی یہاں اللہ کی تجلی آپ کے سامنے ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اس جہت کا علم نہیں تھا یہ میرے رب کی تجلی ہے اور ان کو بتایا گیا حالانکہ کشف تو ہو چکا ہے اور پھر آپ کو بتایا جا رہا ہے اِنِّي اَنَا رَبُّكَ اس لئے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کا جو کشف ہوتا ہے وہ ہوتا تو قطی ہے لیکن اس کی بعضی چیزیں اس قسم کی ہوتی ہے اس میں بعضی جہتیں جب تک کہ وہ ذاتِ اقدس خود نہ بتائے تو پھر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائیں جب نبی سے کئی جہتیں چھپ رہی ہے اور مختی ہے تو پھر غیر نبی کی کشف کا پھر وہ تو ویسی قطی نہیں ہوتا اس لئے تیرے پیران عبدالقادر جیلانی صاحب فرماتے ساری کائنات جیسے ہتیلی ہو کسی کے سامنے یہ ہتیلی ہے اس طرح ساری کائنات میرے سامنے پیش کی گئی آپ لوگ اپنے ہتیلی دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں اڑے آپ لوگ مسلمان ہی نہیں ہے بابا اپنے ہتیلی دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں ہاں دیکھ رہے ہیں آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ آپ کی ہتیلی کی یہ لمبائی اس کی چوڑائی اس کی گہرائی یہ کتنے انچ ہے ایک دوسرا اس میں لکیریں کتنی ہیں دو اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں کھڑے مڑے چھوٹے چھوٹے اس قسم کی یہ کیا ہے یہ تین جلدی ایک آدمی بتائیں یہ سب کچھ مکشوف ہے آپ مکشوف و نالے ہیں یہ مکشوف ہے آپ کے سامنے لیکن آپ پھر بھی اس کے تفصیلات آپ کو علم نہیں ہیں سمجھے اس لئے میں نے عرض کی کہ وہ روایت تو ملتی بھی نہیں ہے ترمیزی میں لیکن اگر مل بھی لے مل بھی جائے خبر وعید عقیدہ کا ثبوت بھی اسے نہیں دو اور اگر یہ ہے کہ چلو مان بھی لے لَوْ سُلِّمَا اَنَّ الْعَقِيدَةَ تَتَثْبُتُ بِي خَبْرِ الْوَائِدِ خبر وعید سے عقیدہ کا ثبوت ہوتا چلو مان بھی لے محدثین کو غریب ان کو نظر گنداز کر دیں تب بھی فَتَجَلَّا لِكُلْ لُشَيْن فَعْلَمْ تُو مَا فِي السَّمَا بَاتِ وَمَا فِي الْحَرْدِ تب بھی بات تو تفصیل علم کی ہے وہ پھر بھی نہیں ہوگا سمجھتا ہے یہ کہلے اب ذرا سمجھ لینا مولانا مسئلہ ایمان کے ابتدائی مراحل میں خوب سمجھ لے اس بات کو خدا رہا فتوہ غلط نہیں لگانا ایمان کے اعتبار کے لیے ضروری ہے کہ ہر مومن کا ایمان وہ غیب پر ہو حالہ کونِ ذَلِكَ الْغَائِبِ غَائِبًا کہ وہ غائب غائب ہے اس پر ایمان ہو حصولِ ایمان کے بعد اور تکمیلِ ایمان کے بعد اگر ان غائبات میں سے کوئی چیز پھر شاہد بن کر کے عالمِ شاہد میں اگر کسی کے سامنے اس کے کمال کی وجہ سے آ بھی جاتا ہے تو آ جائے لیکن حالتِ شہادت والی ایمان کا اعتبار نہیں ہے اس ایمان کا اعتبار ہے کہ جو ایمان ہو حالتِ غیبت والا ایمان www.ahnaf.com علماء کرام کی تکاریر مناظرے حمد و ناغ اور اسلامی کارڈیو کا بہترین کریکشن ایمان کا اعتبار ہے www.ahnaf.com موسیقی موسیقی موسیقی